کل یا پرسوں ہمارے ایک شیخ محترم شیخ راشد حسن مبارک پوری حفظہ اللہ نے اپنے ایک خطبے کا ایک سپیچ کا ایک بہترین اقتباس نکل کیا اور اسے اپنی اسٹیٹس پر لگایا بلکہ فیس بک پر بھی اپلوڈ کیا بڑا بہترین اقتباس جس کو میں نے چاہا کہ میں آپ تک بھی پہنچا ہوں ایک صالح معاشرہ ایک بہترین سماج ایک بہترین سوسائٹی ہم کیسے بنا سکتے ہیں یہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے سیکھنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے ایک اجنبی علاقہ اور ایک نئے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے کے لئے گئے ہیں تو اب سماج میں اپنا مقام بنانا ہے سماج میں اپنی حیثیت بنانا ہے اور سماج کو بھی بہترین بنانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کام کیے جو بنیادی کام تھے نمبر ایک مسجد نبوی کی تعمیر کی اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد قبا بھی بنائی بلکہ پہلے مسجد قبا بنائی پھر بعد میں مسجد نبوی بنائی گئی نمبر دو انسار اور مہاجرین مہاجرین یعنی مکہ سے جو لوگ آئے تھے اور انسار جو مدینہ کے تھے ان دونوں طرح کے مسلمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاخات یعنی بردر ہڈ بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا اور نمبر تین مدینہ میں رہنے والے جو یہودیوں کے تین قبیلے تھے بنو نظیر بنو قینقہ اور بنو قریضہ ان تینوں قبیلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا ایگریمنٹ کر لیا کہ ہمارے دکھ سکھ میں تم ہمارا ساتھ دوگے اور ہمارے ساتھ ہمارے دشمن سے مل کر کے لڑوگے یا تم ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤگے یہ معاہدہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تینوں کام کیے اب تینوں چیزوں پر آپ دیکھیں فوکس کریں نمبر ایک مسجد بنائی یعنی تعلق باللہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک بہترین مرکز ایک جگہ ایک سینٹر ہے یہ مسجد یہاں سے ہمیں اللہ سے اپنا تعلق جو ہے جوڑنے کا موقع ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمبر دو انسار مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ یعنی گویا کی اندرونی معاملات انٹرنل معاملات جو ہیں ہمارے درست ہونے چاہیے آپسی تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے نمبر تین جو اپنے مسلمان بھائیوں سے یا جو اسلام سے ہٹ کر کسی اور مذہب کو اپنانے والے ہیں ان سے ہمارا ریلیشن ان سے ہمارا تعلق ان سے ہمارا کانٹیکٹ جو ہے حاسدانہ نہیں ہونا چاہیے یا اسی طریقے سے دشمنی والا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ مل جل کر کے تعلقات بنا کر کے ہمیں جو ہے اس سماج کا حصہ بن کر کے رہنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صالح اور بہترین معاشرہ بنانے کے لئے یہ تینوں کام آپ نے کیے اللہ سے تعلق آپ سے تعلق غیروں سے تعلق اور آج دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور اندیشی کو سلام کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو جو ہے دادو تحسین کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہی اور کاموں کے علاوہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کام کے ذریعے آگے چل کر کے آپ کو بہت بہترین طریقے سے مدد ملنے والی ہے اور اسلام کا مسلمانوں کا کام آسان ہو جانے والا ہے تو ہم جس بھی سماج کا جس بھی سوسائیٹی کا حصہ ہیں اپنی شخصیت کو بہترین بنانے کے لیے اور اس سماج کو بہترین بنانے کے لیے اور ظاہر سی بات ہے شخصیت بہترین بنے گی تو سماج بہترین بنے گا ہمیں یہ تینوں کام کرنا چاہیے کہ مسجد سے اپنا تعلق یعنی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں آپسی تعلقات کو مضبوط کریں اور غیروں سے ہمارا تعلق اچھا اور بہترین ہونا چاہیے تب جا کر کے ہمارا سماج بہترین بنے گا خوبصورت بنے گا اللہ ہمیں اس کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ